اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے میری طرف سے سلام آپ کی سماعتوں کی نظر السلام علیکم ہر انسان کی سوچ اور مزاج کا میار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلوص دل سے نباتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے تحت اور منافقت کے ساتھ جن رشتوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کا چھڑکاؤ کیا جائے وہی ترو تازہ رہتے ہیں ورنہ آپ نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہے کہ جو کنجی استعمال نہ کی جائے تو وہ کنجی زنگالود ہو جاتی ہے محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو جن کی خواہش دم توڑ چکی ہو جو جینا بھول چکے ہوں وہی لوگ زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ دھرد کیا ہوتا ہے ایسے لوگ کبھی بھی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلتے جو بہت زیادہ ہستے رہتے ہیں انہیں ہسنے دینا چاہیے انہیں کبھی رونا نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نہ تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک سبر کیے بیٹھے تھے کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف خمارہ ہو زندگی میں اگر انتحاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا اس لیے نہیں کہ انتحاب میں آسانی ہو جائے بلکہ اس لیے کہ جب سکھا خواہ میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے آپ کسی کے لیے مر بھی جائے نہ تب بھی اس نے اپنی فطرت کے مطابق آپ کی قدر نہیں کرنی اس ایک کے لیے جس کے لیے آپ نے دنیا بھر کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا اس کے لیے سب ضروری ہوں گے مگر سوائے آپ کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگی سے خالی ہاتھ گئے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری ہوشیاں خواہشات سب ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے گئے ہوئے لوگ تو شاید واپس آ جائیں لیکن نہ خسارے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہم جیسے رہتے ہیں محبت ہے کا سیگا ہے یہ تھا اور تھی نہیں ہوتی کبھی کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا تو میں بغیر رکے کہوں گا انتظار کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا کبھی کسی دعا کی قبولیت کا کبھی نصیب کے بدلنے کا کبھی کسی کا میری محبت میں مبتلا ہو جانے کا اور کبھی کسی بہت اپنے کا لوٹ آنے کا محبت دراصل کیا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ محبت عزت کا دوسرا نام ہے ویلیو دینے کا نام ہے آسان لفظوں میں آپ کو ایک ایسا انسان مل جائے جو آپ کی قدر کرتا ہے اور اس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف آپ کو چنا ہے آپ کے پاس ہونے سے اسے سکون ملتا ہے افسوس لوگ چلے جاتے ہیں زندگی سے لیکن بچھڑتے ہوئے یادوں کو تالہ لگانا بھول جاتے ہیں بچھڑنے والے بچھڑ جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک نشان رکم کر جاتے ہیں اور ان نشانوں کو میٹانا ہرگز کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں کبھی کبھی آپ کے الفاظ ایک ہستہ بستہ انسان مار دیتے ہیں اپنے الفاظ پر غور کیا کرو کیونکہ یہ دل کو زندہ اور مردہ کرتے ہیں